اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سوریش کمار اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کریئر گائیڈنس اینڈ روڈ میپ ٹو یوکے جو کہ سیشن ڈاکٹر اشفاق نے KMDC میں دیا تھا اور میں نے پرسنلی جو بھی ویبینار سے ان سے تین گھنٹوں میں سیکھا اور وہ دو گھنٹے پانچ گھنٹوں میں جتنا بھی ڈاکٹر اشفاق سے جو کہ یوکے کے کنسلٹنٹیں ان سے سیکھ پایا وہ سب میں نے پاور پوائنٹ میں کمپائل کیا ہے تو آپ دیکھئے ہم سیکھیں گے دیکھیں گے کہ کچھ میجر ٹرمز ہوتی ہیں جیسے کہ جی پی کیا ہوتا ہے ایف آر سی ایس ایم آر سی پین کا مطلب کیا ہوتا ہے اور او ای ٹی آئیلز کیا ہوتے ہیں جی ایم سی کیا ہوتی ہے ٹرینی نون ٹرینی جوپس کیا ہوتی ہیں ٹرس گریڈ لو کم کیا ہوتے ہیں سیزر کیا ہوتی ہے تو پلیب سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات میرے پاس مجھے ملی ہے گوگل سے ساری معلومات اثنٹک ہے اس میں کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات کہ کون ہے جو پاکستان سے آؤٹ جا سکتا ہے پلیب کرنے کے لئے تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے اس کے لئے اتنی زیادہ ہیوی ہیومن سکلز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک منت میں پلیب ون کور ہو سکتا ہے سیون ڈیز میں پلیب ٹو کا کوس بھی کلیر ہو جاتا ہے تو آل موسٹ ون منتھ اور ٹو منتھ میں پلیب کلیر کیا جا سکتا ہے پلیب کے پارٹ ون پارٹ ٹو لیٹس لرن کہ کریئر ٹرمز کونسی ہوتی ہیں کہ GP means General Physician FRCS means Fellowship of Royal College of Surgeons MRCS means Member of Royal College of Surgeons اسی طرح سے MRCP تو RCP کا مطلب ہے Royal College of Physician RCS کا مطلب ہے Royal College of Surgeons Member and Fellow میں فرق کیا ہوتا ہے یہ میں اگلی سلائڈ میں آپ کو سمجھاؤں گا FCPS پاکستانی ہے ڈگری ہے تو وہ کرواتا ہے College of Physician and Surgeons جس کو CPS بھی کہتے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کی اپنی ڈگری ہے جو کہ اور کچھ ملکوں میں بھی ویلڈ ہے FCPS والے کو کچھ ملکوں میں جاب مل سکتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا وہ آپ سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ یا سینئر سے کنفرم کر لیجئے گا MD کا مطلب ہے Doctor of Medicine MCPS کا مطلب ہے Member of College of Physician and Surgeons وہی پاکستانی ڈگری پلیب کا مطلب ہے Professional and Linguistic Assessment Board پلیب کا ایکزیم جو ہے وہ ہمیشہ پلیب نہیں رہے گا یہ چینج ہونے والا ہے جس کو UKMLE میں بعد میں لیا جائے گا اس کی انفوپ میں نے لی لی کیونکہ ابھی پلیب ویلڈ ہے تو اس لیے پلیب کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے GMC کا مطلب ہے General Medical Council یا UK کی باڈی ہے جو ڈگریز پروائیڈ کرتی ہے IMG کہتے ہیں International Medical Graduate کو جو بھی Internationally Graduate UK میں جاب کرنے جاتے ہیں ان کو IMGs کہتے ہیں USMLE کا مطلب جو ان کو نہیں پتا یونائیٹ سٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ اگزیمنیشن یہ لائسنسنگ اگزیمنیشن ہے that means کہ اس اگزیمن سے صرف آپ کو USA میں جاب کرنے کی ability کی پرمیشن دی جاتی ہے IELTS کا مطلب ہوتا ہے International English Language Testing System and OET کا مطلب ہوتا ہے Occupational English Test تو ان کی ڈیٹیل جتنی بھی آپ کے لئے needed ہے وہ آگے میں آپ کو پروائیڈ کروں گا Fellow کا مطلب ہے Fellowship والے exam for example FRCS FCPS یہ جو بھی Fellow F سے جو شروع ہوتے ہیں یہ training کرتے ہیں Fellows اور یہ consultant بن جاتے ہیں اور ان کی value member سے زیادہ ہوتی ہے جو M والے ہوتے ہیں MRCP MCPS ان کی value fellow والے سے کم ہوتی ہے اور member آگے جا کے fellow بن جاتا ہے اتنی ہی info میرے پاس ہے trainee profession اس کو کہتے ہیں ابھی trainee jobs ہوتی ہیں UK میں play جو بھی کر کے جاتا ہے اس کی job non trainee لگتی ہے non trainee کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر UK میں کام کر رہا ہے تو جتنے بھی years وہ کام کرے گا non trainee job کے under میں وہ years اس کے count نہیں ہوں گے اس کے career میں count نہیں ہوں گے وہ بھلے 10 سال جوب کر لے وہ 10 سال کے بعد consultant نہیں بنے گا اگر وہ trainee job ہے جو کہ MRCP کے بعد membership of royal college ان exams کے بعد جو job شروع ہوتی ہے وہ trainee job کہلاتی ہے اس میں آپ جتنے بھی سال کام کریں گے وہ سال سارے آپ کے career میں add ہوتے جائیں گے CESR کا مطلب کیا ہوتا ہے CESR certificate of eligibility of special registration یہ میں نے گوگل پہ جب search کیا سر نے بھی بتایا تھا اتنی detail نہیں بتائی یہ according to google certificate ہوتا ہے staff specialty یا associate specialist grade کے لیے اگر وہ specialist بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ certificate پانا لازمی ہے CESR لوکم کیا ہوتی ہے لوکم ایک ایسی job کو کہتے ہیں کہ کہیں پہ ڈاکٹر کی availability نہیں ہے physician جو ہے وہ unavailable ہے shortage of doctor ہے فلفل کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو لوکم پوسٹ کہتے ہیں trust grade کیا ہوتی ہے trust کا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ nhs جس کا مطلب ہے national health service یہ بھی UK کی ایک باڈی ہے جو non-training post پہ for example ہم نے playb clear کر لیا تو ہماری job nhs والے لگائیں کہ non-training post ہمیں کہاں پہ ملنی ہے تو وہ کہیں ایسی جگہ بھی job مطلب for example national health service یہ trust ہے تو اس کے under میں جب ہم job کریں تو trust great job کہلائے گی یہ نام نام ہیں jobs کے اور کچھ بھی نہیں کوئی بھی complicated چیز نہیں ہے family medicine اور internal medicine اس کے بارے میں پتا ہونا آپ کو ضروری ہے کیونکہ ایک PG وہاں گائیڈ کیا ہمیں وہ سب میں آپ کو نہیں بتا رہا یہاں پہ اس ویڈیو میں basic difference یہ سمجھ لیں آپ کی knowledge کے لیے pediatrician وہ ہوتا ہے جو children کو care کرتا ہے children کو کیور کرتا ہے internal medicine میں physician جو ہیں وہ adult سے related problems کے solution رونتے ہیں اور family practitioner جس family medicine کہتے ہیں وہ pediatrician ہوتا ہے plus میں internist ہوتا ہے اس کو children اور adult دونوں کی diseases کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے family medicine children adult دونوں آجاتے ہیں internal medicine میں adult آجاتے ہیں pediatrician صرف children کے اوپر فوکس کرتا ہے US family step 2 میں آپ نے سنا ہو گا CS step کا نام CS کا مطلب کلینیکل skills CK کا مطلب کلینیکل knowledge MR CEM MR CAM بھی کہتے ہیں member of Royal College of Emergency Medicine Dr Ashfak top most UK کی hospitals ہیں ان میں Emergency Medicine کے consultant ہیں تو وہ جو کورس کرواتے ہیں وہ MR CAM ہوتے ہیں play کورس ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں detail بھی آپ کو میں آگے بتاؤں گا تو three پاکستان میں رہ کے job کرنے اور پاکستان سے باہر جا کے job کرنے کے لیے اہم point جو ہمیں سر نے سمجھائی تھی وہ یہ ہے کہ تین قسم کے پاکستانی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک وہ جو پاکستان کے آؤٹ رہتے ہیں پاکستان کے باہر ایک وہ ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے جیتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے لیے جینا ہے ہم پاکستان میں رہیں یا اس سے باہر رہیں اس سے ہماری پاکستان کے محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پروز کونس سٹیزن جس کے رہواسی واپس اپنے کنٹری میں پیسہ بھیجتے ہیں تو ٹاپ موس ہمارا کنٹری اس لیے جانا جاتا ہے کہ ہمارے سٹیزن گھر پہ پیسے واپس بھیجتے ہیں جتنی بھی ان کی کمائی وغیرہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ دوسرے کنٹری میں ہم جا جاب کریں گے تو پاکستان کیلئے محبت کم ہو جائے گی کہ ہم اپنے کنٹری کو سرو نہیں کر پائیں گے یہ نہیں ہے آپ پیسہ واپس اپنے کنٹری بیش سکتے ہیں اگر آپ کا کریئر وہاں پہ اچھا سیٹل ہو جاتا ہے دوسری پوائنٹ یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے اپوروڈ جانے گا کہ آپ اپنے کریئر کریئر کو اچھے سے پرسیو کر سکتے ہیں اچھی جاب کے لائق آپ بن سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یوکے میں جو سسٹمز ہیں وہ کس طرح سے بنے ہیں کیا کیا وہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں وہی ٹریننگ آپ پاکستان میں پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اشفا کر رہے ہیں سب کچھ وہاں پہ سیکھا وہاں پہ کنسلٹن بنے اب واپس آکے اپنے ملک کی ترقی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ اگر جاب چھوڑتے ہیں تو پیچھے لیس اسکل ڈاکٹر جو یوکے نہیں جا پا رہا جو اس کو بہت سارا ڈر ہے جو اپنے آپ میں کانفیڈن نہیں آپ اس کے لیے پیچھے جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کتنے ڈاکٹر بنتے ہیں اس کی ڈاکٹر جو ہیں وہ چائنا سے ڈگری لے کے آتے پاکستان سٹوڈن اور جو کون کیا ہیں کہ آپ فیملی سے دور ضرور ہوں گے اور ایک الگ جگہ پہ سیٹل ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور موسم کی بات ہوتی ہے یا سب سے بڑی جو امپورٹن بات ہے جو ہیں ہمارے ڈاکٹر تو اس بات کی اب پروان نہیں ہے کیونکہ آئیلڈز تو واقعی شیکسپیئر کی لیول کی انگلیش پڑھنی پڑتی ہے اس میں پر اب جو اوئیٹی آگئی ہے جس کو اوکیوبیشنل انگلیش ٹیسٹ کہتے ہیں اس نے بہت ساری سہولتیں پیدا کر لی اوئیٹی کیا ہے ایک اگزیم ہے آئیلڈز کی طرح ہی جس میں دیکھیں لسننگ ریڈنگ رائٹنگ سپیکنگ یہ چاروں چیزیں جو آئیلڈز میں چیک ہوتی تھی یہی اوئیٹی میں ہوتی ہیں جس میں کمیونی میڈیکل اور ہیلتھ پروفیشنل کی جو لینگویج ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے زیادہ ڈیٹیل آپ خود سرچ کر سکتے ہیں یا جتنی ویڈیو سے آپ گین کر سکتے ہیں اوئیٹی پاکستان میں اس وقت آویلبل نہیں مطلب کسی قریب کے کسی ملک میں دوبئی جا کے دے آ سکتے ہیں اور اس کی پرائیسنگ وغیرہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا آپ جیسے سرچ کریں گے اوئیٹی ڈیٹیل تو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس آ جائے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ کیلئے پریپیر کیسے ہونا ہے یا ٹیسٹ کی ڈیٹ اور لوکیشن کہا پر ہیں کس 40 کنٹریز میں آویلبل ہے اور باقی سپورٹ انفرمیشن وہ آپ لے سکتے ہیں یہ فیس بک پیج فیس بک پیج ہے ڈاکٹر ایش کا جس میں وہ ایمار کیم کی ڈگریز پلیب کے کورسز وہ کرواتے ہیں یہ آپ ضرور لائک کر لیں آپ کی بہت ہیلپ کرے گا یہ رکھنی تھی سر نے بتایا تھا کہ اوورال گلوبل سیچوشن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کی پولیسیز ہیں اگر آپ گلوبل سیچوشن پہ فوکس کریں گے تو آپ کریئر میں کئی فسیں گے نہیں آپ کا فیصلہ آیا آپ کے ایئرز کبھی زائعہ نہیں ہوں گے بریگزٹ ہو رہا ہے اب یوکی میں بریگزٹ کا مطلب ہے بریٹیش ایگزٹ بریٹین جو ہے وہ یوکی کو چھوڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وی پاکستانی پاکستانی کے لیے بڑھ گئی ہیں اوورال فل سمری میں یہ اب جو ٹائم چل رہا ہے بیسی یہ یہ بیس ٹائم ہے اپنا کریئر ابروڈ میں پرسیو کرنے کے لیے مطلب ابروڈ جا کے جاب کرنے کے لیے کی پوائنٹ کیا ہیں کہ فائنل یر کی لیول تک آپ پیسے ارنج کریں کیونکہ آپ کو اس ایسے نہیں کرنا کہ پلی ون کر لیا اب پلی ٹو کے پیسے ایڈوکیشن پہ فوکس کریں اور ابروڈ جانے کے لیے آپ اپنی ہاؤس جوب لیس ٹائرنگ کریں مطلب کم تھکانے والی جس میں آپ کو ٹائم کم دینا پڑے اور آپ پڑ زیادہ پائیں پلی کیونکہ اگر آپ کو باہر جانا ہے تو وہ ہی پہ فوکس کریں پھر ایسے نہیں ایف سی پی دے دوں دوسرے اگزیم کلیر کر دوں اپنی بیس بنا لوں پھر جاؤ نہیں یونی ڈیریکشنل سوچ رکھ نہیں ہر طرف نہیں بھاگ نا جاب کن بی جیسے ہی پلی کلیر کر لیں گے تو جاب آپ کو کچھ دنوں کے اندر ہی دیو کی